بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگڈ اور آج کی سٹوری میں ہم ذکر کریں گے ہماری ملکی سیاست کا جس میں زیادہ تر جادو ٹونہ جنتر منتر کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ بنی گالہ جادو ٹونے کا محرکز بنا ہوا ہے جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ محترمہ مریم نواز کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جو گلاس ہے وہ بھی جنتر منتر کی ایک نشانی ہے اور پھر شباز گل نے تو کئی سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر الزام لگانے سے پہلے محترمہ مریم نواز کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے پیسے باہر کون سی جنتر اور کون سی چڑھے لیں لے گی تھی لیکن ناظرین ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ محترمہ مریم نواز کے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تلسمی گلاس ہے وہ کس نے دیا ہے اور کس مقصد کے لیے دیا ہے اس حوالے سے میں نے کافی تحقیقات کی ہیں اور معلوم ہوا ہے بڑی ایک روحانی شخصیت نے بتایا ہے کہ یہ گلاس جو ہے لہور کے خاجہ سراؤں کے جو گورو ہیں ان کی طرف سے محترمہ مریم نواز کو دیا گیا ہے اور یہ گلاس اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی شخصیت جس کو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ نظر بد اور اپنے دشمنوں سے بچی رہے اور اپنے قریبی جو شرم جن کے حسد سے ان کو اس کو بچنا ہوتا ہے ان سے بھی بچی رہے اور مشکلات میں بھی آسانی پیدا ہو اب اگر آپ گلاس کو دیکھیں تو گلاس کی تو کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور دوسری طرف اگر آپ بنی گالا کو دیکھیں تو ادھر مشکلات بڑھ گئی ہیں تو اس حوالے سے بڑے ایک سینئر خاجہ سرا سے میری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو گروہ ہیں ان سے کئی لوگ جو ہیں وہ ٹکا مانگتے ہیں کوئی پیسہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ ان کا یہ ایمان ہوتا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو گروہ ٹکا دے دے تو اس کی جو ہے وہ دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں وہ گروہ سے جا کے دپٹا مانگتے ہیں تو گروہ ان کو دپٹا دیتا ہے اور جن کو گروہ دپٹا دے دے تو اللہ پاک ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے تو یہ ہمارے برسگیر میں پھیلے ہوئے توہمات ہیں جو بھی ہے آپ اس کو شرک کہلیں جو بھی کہلیں لیکن ہمارے ہاں یہ موجود ہے تو ایک بڑے روحانی بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ گلاس جو ہے جو محترمہ مریم نواز اپنے ہر وقت ہاتھ میں رکھتی ہیں اور اس کی جو چمک ہے اس کی جو تلسماتی کرشماتی جو اس کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لاہور کے خاجہ سراؤں کے گروہ نے ان کو گفٹ کیا ہے تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں اور مشکلات ان کی حل ہو جائیں اور وہ نظر بس سے بچی رہیں حسد سے بھی بچی رہیں اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے گلاس پکڑنا شروع کیا ہے تو ان کے مخالفین پکڑ میں آنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تکرری کا معاملہ کوئی معاملہ نہیں تھا یہ سیدھی سیدھی سی بات تھی کوئی ایشو ہی نہیں تھا لیکن جناب وزیراعظم نے اس کو اچھا خاصا ایشو بنا دی ہے اگر دیکھا جائے تو جناب وزیراعظم جو مجودہ عمران خان ہے ان کے دور میں یہ تیسری تکرری ہے اس سے پہلے آسم منیر صاحب کی بھی تکرری ہوئی تھی پھر ان کو ہٹا کر جنر فیض صاحب کو لائے گیا تو اب جنر فیض کو ہٹا کر ندیم منجم صاحب کو لائے جانا ہے لیکن اس دافعہ جو ہے وہ جناب وزیراعظم جو ہیں وہ فس گئے ہیں ایسے کسی مشکل میں تو اپوزیشن جو کہتی ہے ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جی چونکہ بنی گالا میں محترمہ مشرہ بی بی جو ہیں خاتون اول جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ سارا حساب کتاب لگا رہی ہیں علم العداد کے ذریعے جس طریقے سے بھی وہ کرتی ہیں حتیٰ کہ ایک انگلیش اخبار میں سٹوری شائع ہوئی تھی امریکہ کے انگلیش اخبار میں سٹوری شائع ہوئی تھی کہ ایک خاتون اول بشرا بی بی جو ہیں ان کے پاس دو جنات ہیں لیکن اب کہا جاتا ہے کہ جنات ہیں ان کے پاس یا جو بھی ہے جو علم ہے ان کا اس کے مطابق وہ کام کرتی ہیں اور پھر یہ بھی خبر میں نے آپ کو پیشلی سٹوری میں بتائی تھی کہ بنی گالا کے جنگلات سے تین ملنگ پکڑے گئے تھے اور یہ بھی معلوم ہوئے کہ وہ ملنگ ایک پتلا بنا کے اس میں سوئیاں چپ ہو رہے تھے اب یہ ساری تفصیلات چونکہ اگرچہ ہمارے پولیس کے پاس ہے اور ملنگوں کو رہا تو کر دیا گیا ہے لیکن ان ملنگوں کا کیا مقصد تھا بنی گالا کے جنگلات میں بیٹھ کر یہ سارے کام کرنے کا کہ وہ آخر سوئیاں کیوں مار رہے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ہماری جو فاقی وزیر اطلاعات ہوا کرتی تھی آج کل محترمہ مریم نواز کی جو مشیرے خاص ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو انہوں نے بھی انڈوں کی نظر اتاری تھی کوئی انڈے ان کے اوپر سے سر پہ سے وار وار کے کہیں پہ کچھ کیا گیا تھا ان کے رشتداروں نے اتاری تھی یہ نظر اور جناب میاں نواز شریف صاحب بھی بابا پیر دنکا کے پاس جایا کرتے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جایا کرتی تھیں بابا دنکا حضرت بابا دنکا صاحب سے وہ ڈنڈے کھانے کے لیے تو نواز شریف نے بھی وہیں سے ڈنڈے کھائے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی وہاں سے ڈنڈے کھائے اور مجھ جیسے بھی کہیں کہ انہاں غار ہیں حتیٰ کہ میں نے خود بے ادھر جا کے ان کی زیارت کی تھی اور ان سے وہ جو مبارک ڈنڈا تھا چھڑی جو تھی دو تین کھائی تھی اب ایک اور تھیوری جو سامنے آ رہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فراؤن کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا وہ جیت گیا تھا تو پاکستان میں تو ہمیشہ ڈنڈا ہی جیتا ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے بے شک اس کا نقصان ہی ہو لیکن ڈنڈے کی فتح ہمیشہ ہوتی ہے ویسے بھی کہتے ہیں پاکستان کے ہمارے پنجاب کے کلچر میں یہی کہا جاتا ہے کہ وگڑے تگڑے ہندہ ڈنڈا پیر ہیں تو اب پیروں کوئی معاملہ ہے ایک طرح ڈنڈا پیر بھی ہے دوسری طرف بنی گالا میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پیری فقیری کے دعوے ہیں روحانیت کے دعوے ہیں اور تیسری طرف محترمہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی گلاس کہیں سے لے آئی ہیں گروہ سے اب ظاہر ہے جو ان کا گروہ ہے اس کے بھی بڑے دعوے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس کو وہ گلاس دے دیں مجھے وہ سینئر خاجہ سرا بتا رہا تھا کہ جس کو ہمارا گروہ کوئی چیز دے دے کوئی برتن دے دے توپٹہ دے دے پیسہ دے دے جو دے دے اس کی وہ مراد پوری ہوتی ہے یہ عقیدہ ہے لوگوں کا لہٰذا مریم نواز کو جو گلاس دیا گیا ہے اب مجھے دیکھیں ناؤز بللہ میں شرک نہیں کر رہا لیکن اس وقت گلاس والا گروہ مجھے بھاری نظر آ رہا ہے اور بنی گالا میں جو صورتحال ہے آپ کے سامنے آئے کہ ایک بندہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی کی تکرری کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کر پا رہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گلاس والے گروہ کا یہ کمال ہے کہ نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے اور معاملات سارے کے کل تک دو تھے کہتے تھے کہ اسکری قیادت اور سیول قیادت جو ہے ایک پیج پہ ہے گلاس نے سارے کا سارا کام اڑا کے رکھ دیا ہے نہ اسکری قیادت اس پیج پہ رہی ہے نہ سیول قیادت اس پیج پہ رہی ہے بلکہ رائیوینڈ کی جو قیادت ہے وہ اسکری قیادت کے زیادہ نزدیک ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور پچھلے دنوں میاں نواز شریف کی ایک تصویر جو لندن سے جاری ہوئی ہو سکتا ہے وہ فوٹو شیپ ہے لیکن بڑی خوبصورت خاتون کے ساتھ ان کی تصویر جاری ہوئی تھی اور اس حوالے سے بھی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے اچھے دن آنے والے ہیں اس لیے اچھی اچھی تصویریں لندن سے آ رہی ہیں اور اس میں یہ سارا کمال ہے اس وقت پاکستان میں مولانا فضل الرحمان یا عاصف علی زرداری کوئی جوڑ توڑ نہیں کر رہے کوئی بڑا اتحاد نہیں بڑھ رہے اور بلکہ چودری شجاعت گروپ بھی جو ہے وہ بلکل خاموش ہے اس وقت سارا معاملہ جو ہے وہ جادو گری کا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس کا بابا تکڑا ہے کس کا گرو تکڑا ہے کس کا پیر تکڑا ہے دنڈا پیر تکڑا ہے یہ چند دن میں بلکل واضح ہو جائے گا وزیر مشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بلکل درست ہیں حکومت اور اسکری قیادت ایک پیج پہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں جب بھی اختلافات ہوتے ہیں اسکری قیادت اور سیول قیادت کے درمیان تو وزیروں مشیروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولیں کہ بلکل معاملات ٹھیک ہوتی ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو ایک پیج تھا وہ دراصل پھٹا ہوا تھا جس پہ دونوں بیٹھ ہوئے تھے وہ پیج ہی پھٹا ہوا تھا اور یہ بات بھی آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ ملنگ کس نے بنی گالا میں بٹھائے پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ گلاس کی کیا کرامات تھی پھر آپ کو ڈنڈا پیر کی کرامات کا بھی پتا چلے گا یہ ساری سیاسی صورتیالہ ہماری اس وقت جو ہے اسلامباد میں باقی سب لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمہ ناصف علی زرداری محمود اچھے سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس کا بابا جیتا ہے البتہ جام کمال صاحب بلوچستان میں وہ جوڑ توڑ میں لگیں اپنی حکومت بچانے کے لیے اور ان کے خلاف جو دھڑا ہے وہ بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ان کو گرانے کے لیے لیکن وفاقی دار الحکومت میں جوڑ توڑ جو ہے وہ سارے کا سارا جادو گری کے ذریعے ہو رہا ہے اور رائے وینڈ میں اپنے انہوں نے میں نے بتایا کہ آپ کو تلسماتی گلاس جو ہے وہ اپنے کرش میں دکھا رہا ہے اور ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ بنی گالا سے کس طرح اس کا توڑ کیا جاتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ